مرحومہ مرحومہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف لزاکرین الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم اسمه مقدس المعتر المقدم نور الغدا مصبع ظلم شفیل ومم صاحب الجود والکرم مولانا عب القاس محمد حبیب علی قیبین طاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المجنبین اما بعد و فقد قال اللہ سبحانه وتعالی قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤنا اللہ انجشاء اللہ صلوات اللہ محمد اللہ محمد بہت کم مگر میں آپ کے موزے میں کتاب کا شرف حاصل کر چکا ہوں مجھے لگتا ہے دو تین بار دعوانہ ہوا ہی ایک لمبے پندرہ سترہ سال کے ارسل آپ جانتے ہیں میرا طریقہ اور میرا انداز یہی کوئی چالیس پہ تالیس منٹ کی زہمت ہوگی مگر کوشش کروں گا اس چالیس پہ تالیس منٹ میں کہ میں دو گھنٹے نہیں تو کم سے کم ڈیڑھ گھنٹے کی بات تو آپ کے سامنے کہی اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے اس موزے کا جاکتا ہوا مجلسی مجمع فکر کو آپ سمجھتے ہیں اور آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کہ میرے کس اشارے سے کون مراد ہے ہر زمانے میں ایک خاص طریقہ خطابت کر رہا ہے اور ہر طریقہ ہر زمانے کے لئے ٹھیک نہیں ہوتا جب مجمع میں فلسفی زیادے ہوں تو میڈیکل کی مثال نہیں چلتی اور جب دوکٹر زیادے ہوں تو فلسفی کی مثال نہیں چلتی تو جس میدان کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں سماج میں اسی میدان کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں انہیں سمجھانے کے ابھی آپ مجھے بھی سن چکے ہیں سنتے رہتے ہیں حالات بھی آپ کو معلوم ہیں دیش کہاں کھڑا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں دنیا کہاں کھڑی ہے یہ بھی آپ کو نہیں بتانا ہے شیعت اس وقت کہاں ہے اس کے لئے بھی کسی پردہ اٹھانے کی ضرورت نہیں آپ کو کھل کے اگر جملہ کہوں تو آپ کو دربار بھی دکھ رہا ہے آپ کو تخت بھی دکھ رہا ہے آپ کو سولی بھی دکھ رہی ہے سولی پہ چڑھایا جانے والا بھی دکھ رہا ہے جو مرتے مرتے یالی کہہ رہا ہے وہ بھی دکھ رہا ہے اور جو مارنے کے لئے سیاست رچ رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے درود پڑے محمد وآلہ سو آپ کی درمیان جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ایک عام اور بہت قریب کہہ سکتے ہیں سب کے انسان عقل اور سیاست ٹھیک ہے اور میرے خیال سے اسی میں بات شروع کروں گا اور اسی میں مکمل کر دوں اللہ کی سب سے بڑی مخلوق کا نام ہے انسان انسان سے بڑی اللہ نے کوئی مخلوق پیدا نہیں کی وہ جس کے لئے کہا نہ کہ جب میں اس میں اس میں روح داخل کر دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا بس یہی سکوت آپ کا خدا کی قسم یہ کسی کے لئے اس نے نہیں کہا مخلوقات تو انگنت بنائی مخلوقات تو اڑنے والی چلنے والی بھی انسان سے بڑی بھی انسان سے چھوٹی بھی انسان سے زیادہ کمالات کی بھی لیکن خدا کی قسم اس نے کسی کے لئے نہیں کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح داخل کر دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا محسوس کر پا رہے ہیں پوری کائنات اس کی مخلوق ہے مگر صرف اس نے اپنے خاص اور خاص اب البشر کے لئے کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح داخل کر دوں یعنی وہ جو پہلا انسان بن رہا ہے وہ بتا رہا ہے دم لے کے چلنے والے اور ہیں روح لے کے چلنے والے اور ہیں پتہ نہیں آپ نے محسوس کیا دم ہونا اور ہے روح ہونا اور ہے دم جان کی وجہ سے ہوتی ہے روح خدا کی وجہ سے ہوتی ہے میں نے اس چند جملوں میں آپ کے سامنے پوری مجلس پڑھی ہے دیکھیں جب آپ کے پاس آدمی کھڑا ہو نہ تو دو قسم کا ہوگا ایک بس دم رکھتا ہوگا اس میں روح نہیں ہوگی یہ دم والا کون ہے یہ دم والا وہ ہے جسے چاہتا ہے مار دیتا ہے میں نے بہت کچھ اس جملے میں کہا بھئی یہ دم والا کون ہے یہ جسے چاہتا ہے مار دیتا ہے یہ نہیں دیکھتا ظالم کون ہے مظلوم کون ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے اچھا کون ہے برا کون ہے تو پھر یہ روح والا کون ہے یہ روح والا وہ ہے کہ جسے حملہ بھی کرنا ہو تو پہلے بتانا پڑتا ہے پھر حملہ کرنا پڑتا ہے چونکہ وہ دم سے نہیں چلتا دین سے چلتا ہے اس کے یہاں قانون ہے کہ سوتے پر حملہ نہیں کیا جاتا درود پڑھیں محمد محسوس کر رہے ہیں آپ دیکھیں آج کل کچھ بھی پرستن نہیں رہا سب کچھ پبلک ہو چکا ہے آپ بجلس پڑھ رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں آپ کو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے دنیا میں کسی کونے میں آپ کو سنا جا رہا ہے یا اگلے دس سال میں سنا جائے گا پتہ نہیں ہے آپ کی کس بات کا کیا مطلب نکالا جائے اور کیا ویاکھیا اس کے پیچھے جوڑ دی جائے اس لیے میں صرف اور صرف نگرول کے ان مومنین کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں چونکہ انہیں پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں بعد میں کوئی کچھ سمجھے میں اس کا ذمہ دار نہیں میں اس بات کا ذمہ دار ہوں جو میں یہاں پڑھ رہا ہوں اور آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں تو مفہوم آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ انسان ایک دم والا ہوتا ہے اور ایک انسان دین والا ہوتا ہے دم والے کے پاس دین ہے کے نہیں ہے یہ چیک کرنا پڑے گا مگر دین والے کے پاس دم ضرور ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں میں اسے پلٹ دوں اسے پلٹ دے رہا ہوں اسے پلٹ دے رہا ہوں جو کھانا کھا رہا ہے اس کے پاس طاقت ہے کے نہیں ہے اسے ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک کرنا ہوگا لیکن جو روزے میں بھوک کی تکلیف برداشت کر کے افطار تک اپنے ایمان کے وجود کو لے جانے میں کامیاب ہے اس سے بڑا دمدار کوئی نہیں ہو ملجل کے درود پڑے محمد وآلہ تو بڑے آرام سے ایک چھوٹا سا موضوع انسان اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے آپ کہیں گے مولانا مومن اس سے آگے ہے متقی اس سے آگے ہے صالح اس سے آگے ہے مشتہید اس سے آگے ہے آیت اللہ اس سے آگے ہے انبیاء اس سے آگے ہیں عوصیاء اس سے آگے ہیں عتقیاء اس سے آگے ہیں خاتمون نبیین آپ ساری فہرست مجھے گنا دیجئے مگر میں پلٹ کے کہوں گا انسانیت ہی وہ زمین ہے میرے بھائی جن کے آسمانوں کا تو تذکرہ کر رہا ہے اگر اس زمین پہ کھڑا نہیں ہوگا تو تجھے آسمان بھی دکھائی نہیں دے گا آسمان دیکھنے کے لیے زمین پہ ہونا ضروری ہے اگر زمین پہ قدم نہیں تو آپ کو آسمان کا پتہ ہی نہیں چلے گا نہ آسمان کی بلندی کا نہ اس تک کی مسافت کا اگر آپ کو وہاں تک پہنچنا اور دیکھنا ہے زمین پہ قدم رکھنا ضروری ہے انسانیت معاف کیجئے گا مجھے نہیں معلوم مجھے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے پر ہم شیعوں کی ایک پرابلم ہے ہم سب سے پہلے مولائی بن جاتے ہیں ہم سب سے پہلے شیعہ اس ناشری بن جاتے ہیں مگر ہم بھول جاتے ہیں ان دو مقدس لفظ کے پہلے انسان بننا شرح ہے کیونکہ جو انسان نہیں ہو سکتا نہ وہ مولائی ہو سکتا ہے اور نہ وہ شیعہ ہو سکتا ہے سمجھ رہے ہیں میری بات ہمیں لگتا ہے یہ کس کا تذکرہ مولانہ کر رہے ہیں یہ میں وہ لفظ بول رہا ہوں جس سے نہ ہمارا باپ بریس کر سکتا ہے نہ ہماری ماں بچ سکتی ہے نہ ہماری نسل گریس کر سکتی ہے نہ ہمارا خانوادہ بچ سکتا ہے ہم اگر اچھے انسان ہیں تب بحث ہوگی کہ اچھے مولائی ہیں یا نہیں ہیں تب بحث ہوگی کہ ہم اچھے شیعہ ہیں یا نہیں ہیں اگر اچھے انسان ہی نہیں ہیں انسان ہی نہیں پہچان کیا ہے اس مخلوق کی پہچان یہ ہے کہ سامنے والا مسکرائے تو یہ مسکرانے لگتا ہے سامنے والا روئے تو اس کے آنکھ میں آسو آ جاتا ہے رشتے کی ضرورت نہیں ہے ہمدردی پوری مخلوق کے لیے اللہ نے اس کے اندر پہلے سے بھر دی ہے کہ جب یہ کسی بچی کو کسی جنازے پہ روتا ہوا دیکھے تو یہ خود رونے لگتا ہے اسے یاد نہیں دلانا پڑتا کہ تیرا اس سے کوئی رشتہ ہے اگر خون کا رشتہ نہ سہی انسانیت کے رشتے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آنسو کا بدلہ آنسو سے دیتا ہے پتہ نہیں آپ محسوس کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے ہیں تو ہر رشتے سے غریب ہو جاؤ مگر انسانیت کے رشتے سے امیر رہو کیونکہ ہر رشتہ تمہیں پھر امیر بنا دے گا مگر اگر تم ہر رشتے سے امیر ہو اور انسانیت کے رشتے سے غریب ہو تو پھر کوئی رشتہ تمہیں امیر نہیں بنا سکتا تمہاری نظروں کے سامنے ہے بچوں کو کاتا جا رہا ہے مگر انسانیت نہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پتہ نہیں میں کیسے آپ کو سمجھاؤ ایک دو ہزار نہیں دو پانچ دس ہزار نہیں بیس تیس ہزار نہیں نہ جانے کتنے ہزار بچوں کو مار دیا گیا سسکیاں بھی تو ہوں گی نا رویا بھی تو ہوگا نا چلایا بھی تو ہوگا نا مگر اگر کسی کو دکھائی نہیں دے رہا ہے تو ماننا پڑے گا زمین پر اتنا غریب ہے کہ انسانیت نے بھی اپنے دامن کو سمیٹ کے رشتے سے محروم کر دیا ہے درود پڑے محمد وار تو سب سے بڑی دولت کا نام کیا ہے حضور انسانیت انسان انسان سے بڑی دولت کوئی دولت اللہ اللہ کی دنیا میں وہ آپ سے امید ہی تب رکھے گا جب آپ انسانیت کے امتحان میں پاس ہیں کہ ہاں بھائی تم میرا دین سمجھ سکتے ہیں اگر آپ انسانیت کے اگزام میں پاس نہیں ہیں اور کمال ہے آپ دیکھیں میں عام جملے استعمال کر رہا ہوں علم افلاق کے ماہرین اگر یہاں بیٹھے ہیں تو تائید کریں گے میری اللہ نے کوئی چیز نزدیک نہیں بنائی ہر چیز کو دور دور بنائے اللہ نے کوئی چیز نزدیک نہیں بنائی ہر چیز کو دور دور بنایا بہت دور بنایا اتنی دور بنایا کے ایک جگہ رکھے ہوئے کیمرے کو گیارہ سال لگے دوسری جگہ دیکھنے میں اور گیارہ سال کے بعد آتی ہوئی روشنی نے بتایا کہ کوئی ستارہ اتنی دوری پر ہے جس کی روشنی ہمیں گیارہ سال کے بعد ملی ہے تو وہ اصل ستارہ کتنی دوری پر ہوگا پتہ چلا نہیں وہ ستارہ تو ختم ہو چکا ہے وہاں جہاں ختم ہوا ہے وہاں سے روشنی نزدیک آنے میں گیارہ سال لگے ہیں انداز لگائیے کتنی دوری ہے کتنی دوری آپ کا کلومیٹر فیل ہے آپ کا مائل فیل ہے آپ کا زمینی راستے کا سارا کا سارا جو میتھمیٹک سے فیل ہے آسمانی راستے میں آپ نے ایک طریقہ استعمال کیا آپ نے کہا یہاں لائٹ آور اور لائٹ ائر چلے گا میں نے لائٹ سیکنڈ لائٹ منٹ لائٹ ائر کو دیکھا تو پتہ چلا کہ صاحب آپ کی گھڑیاں فیل ہیں آپ کا کلکولیٹر فیل ہے آپ کا میتھمیٹکس فیل ہے انہوں نے کہا صاحب اتنی بڑی دنیا ہے کہ آپ کی گھڑی نہیں بتا سکتی آپ کے گھنٹے قید نہیں کر سکتے تم نے دیکھ لیا نا دنیا بڑی ہے اب تمہیں میں بتاؤں اسی بڑی دنیا میں وہ لمحے میں جا کے واپس آ گیا زنجیر در ہلتی رہی اللہ اکبر میں کیا کہہ رہا ہوں اگر علم فلکیات کے ماہرین نے یہ بتایا ہوتا کہ اوپر کی دنیا بھی زمین جیسی ہے تو مسلمان یہ کہتے کہ اٹلانٹیکہ سے لے کے اور بنگلہ دیش کا راستہ تیہ ہو گیا پتہ نہیں آپ نے محسوس کیا کہ نہیں کیا لیکن وہ ایسا راستہ جس میں کوئی کلومیٹر نہیں جو ناپ سکے کوئی مائل نہیں جو فاصلہ بتا سکے لائٹیئر کا تناسوب سارے انسانوں کے سمجھ میں نہیں آ سکتا پھر آپ انداز لگائیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیا اتنی دور ہے کہ دنیا کو دنیا بھر کی زندگی لگ جائے وہاں تک پہنچنے میں پھر سوچو جو اس کا محمد تھا وہ لمحے بھر میں کیسے جا کے واپس آیا وہ کیسے گیا اور کیسے آیا اس کا جانا بھی کمال اور اس کا جا کے واپس آنا ابھی کمال درود پڑھے محمد وآل دیکھیں عجیب سی بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں جب بھی کوئی پروڈکٹ بنتا ہے فائنل پروڈکٹ پبلک کے پاس آتا ہے تو پبلک کیا کرتی ہے اسے استعمال کرتی ہے اور استعمال کر کے کیا کرتی ہے فیکٹری کو بتاتی ہے کہ اس میں کیا کیا نقص ہے کیا کیا نقص پبلک نقص بتاتی ہے بنانے والا اپنے پروڈکٹ میں کمال پیدا کرتا ہے پتہ نہیں ہے بہت کم لفظوں میں بہت کچھ کہنے کی کوشش کیے پبلک کا کام ہے نقص بتانا اور فیکٹری کا کام ہے کمال پیدا کرنا تو وہ دھیرے 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 پروڈکٹ آیا پہلا ایڈیشن دوسرا ایڈیشن تیسرا ایڈیشن چوتھے ایڈیشن میں پتا چلا کہ اب سب کچھ با کمال ہے اب کوئی نقص نہیں ہے محسوس کر پا رہے ہیں اب کوئی نقص نہیں ہے سب کچھ کمال کے انتہا پہ ہے تو حضور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پروڈکٹ میں نقص نہ ہو مگر اللہ رہے اللہ اس نے انسان کو کیسا پیدا کیا کہ اس نے پھر انسان کو انسان کے حوالے کر کے انسان سے سرٹیفیکٹ نہیں مانگا بلکہ خود کہا اب تک جو بنایا ہے اس میں سب سے بڑا بنا رہا ہوں اب تک جو خلق کیا ہے اس میں سب سے اشرف بنا رہا ہوں اشرف بنا رہا ہوں حضور آپ اگر غور کریں خدا کی قسم اس لفظے اشرف پہ اگر گفتگو ہو دو گھنٹے گفتگو ہو جائے آپ کے سامنے مگر وقت نہیں ہے مجھے بس ایک موضوع پر آگے بڑھ کے چند فکریں آپ کے حوالے کرنا ہے اور ان فکروں کو لے کر اگر ایک آدمی بھی آگے بڑھ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میرا پڑھنا کامیاب رہا آپ کے درمیان حضور اللہ نے پوری دنیا بنانے کے بعد انسان کو بنایا ہے انسان کے بعد دنیا نہیں بنائی ہے آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو اور خود سرٹیفیکٹ دیئے خود کہ جو میں بنا رہا ہوں اسے اتنا خاص بنا رہا ہوں اتنا خاص بنا رہا ہوں کہ میں میں اس جیسا نہیں مگر یہ چاہے تو مجھ جیسا ہو سکتا میں نے بہت بڑا جملہ دیا اور یہ میرے جملے نہیں ہیں یہ خود حدیث قدسی ہے میرے بندے میں تو نہیں بن سکتا تو میں بن جاؤ درود پر ہے محمد خدا کی قسم عظمتوں کی زمین پر کمالات کے آسمان تک پہنچانے کا جو راستہ اللہ نے بشر کو دیا اسے ہی تو دین کہتے ہیں اسے ہی تو اسلام کہتے ہیں اسے ہی لانے والے کو محمد کہتے ہیں انہی کی تعلیمات کو قرآن کہتے ہیں انہی کے اداوں کو ایمان کہتے ہیں انہی کے ماننے کو اسلام کہتے ہیں اور وہ جس کے دامن میں ہو اسے مسلمان کہتے ہیں کمال کی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے ہر گھرم نے بتایا زبان چل رہی ہو زبان چل رہی ہو تو تُو زندہ ہے اور زبان نہیں چل رہی ہو تو مر گیا مگر اسلام کہتا ہے کہ نئی زبان سے زندگی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر سچ بول رہا ہے تو زندہ ہے اور جھوٹ بول رہا ہے تو زندوں کے درمیان مردان ملجل کے درود پڑھیں محمد وآل محسوس کر پا رہے ہیں عزیزان انسان ہے تھوڑا سا اس کے سفر پہ چلتے ہیں دیکھیں اللہ نے جو مخلوقات بنائی تو اس میں آپ چلیں ہمارے ساتھ سپیس میں چلتے ہیں سپیس کے دنیا میں دیکھتے ہیں کچھ زمینیں تو ایسی ہیں سپیس میں کہ جس کے میٹل کے چھوٹے سے ٹکڑے کو اگر میں لے کے زمین پہ آؤں تو اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا کے زمین کے خزانوں سے چو سٹھ گناہ زیادہ اس کی قیمت ہے پوری دنیا کے خزانوں سے خزانے میں وہ ساری کی ساری باکسائیڈ آ گیا اور گولڈ آ گیا اور تیل آ گیا اور گیس آ گیا اور وہ ساری جو دولتیں انسان نے ابھی تک کش کی ہیں زمین میں پائی جاتے ہیں وہ ساری دولتیں آ گئیں وہ ساری دولتیں ایک طرف اور سپیس کے اس زمین کا ایک ٹکڑا ایک طرف کچھ زمینیں تو ایسی ہیں آسمان میں جہاں سونے کی بارش ہوتی ہے کچھ زمینیں ایسی ہیں جہاں ہیرے اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف گرتے ہیں کچھ زمینیں ایسی ہیں جن کے کمالات بڑے عجیب عجیب سے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو مگر خدا کی قسم ان سونے چاندی ان سونے پتہ نہیں آپ محسوس کر پائیں ان سونے چاندی اور قیمتی قیمتی میٹلز کے درمیان سائنٹیز پتہ ہے کیا ڈھونتے ہیں قیمتیں نہیں ڈھونتے زندگیاں ڈھونتے ہیں زندگیاں اللہ اکبر زندگیاں جو تم جو تم قربان کیے جا رہے ہو اپنے گھروں میں بیٹھ کے جو تم قربان کیے جا رہے ہو اپنے علاقے میں بیٹھ کے جو تم قربان کیے جا رہے ہو نسار کیے جا رہے ہو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے زندگیاں یہ جو وقت ملا ہے نا یہ زندگی کے لیے ملا ہے یہ زندگی ہے نا وہ رشتوں کے لیے ملی ہے جو رشتے ہیں نا وہ دنیا کے لیے ملی ہیں تم نے یہی رشتے نہیں نبھائے تو آسمان میں کیا رشتے نبھاؤ گے درود پڑھے محمد تو اب 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 میں پلٹ کے آپ کو لے کے آ رہا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف تو اس انسان کو سمجھنا ہے نا یوں سمجھئے اس نے سب کچھ بکھیر کے رکھا تھا سب کچھ بکھیرا ہوا تھا اس بکھری ہوئی پوری کائنات کو سمیٹ کے ایک جگہ جمع کر دیا تو اس کا نام انسان ہوا اب یہ مجلس کے نکتے نہیں ہیں آپ کے مولا کا قول ہے اس پوری کائنات میں کائنات اکبر کیا ہے انسان ہے انسان سب کچھ اللہ نے انسان میں سمیٹ دیا تو یہ جو کائنات ہے یہ چھوٹی دنیا ہے اور یہ جو انسان ہے یہ بڑی دنیا ہے ساری دنیایں سمیٹ کے اس نے انسان میں رکھ دی اب انسان دو چیزوں سے ملا ہوا ہے اس میں ایک نقص ہے اور ایک کمال ہے ایک نقص ہے اور ایک کمال ہے اکل کا ٹارچ دے دیا اللہ نے ٹارچ لگاتے چلے جاؤ روشنی دیتے چلے جاؤ اور فوکس ہوکے اپنے ایرر پہ اپنی کمیوں پہ کام کرتے چلے جاؤ یہ کمیوں پہ کام کرتے چلے جاؤ گے کمالات بڑھتے چلے جائیں گے کمیوں پہ کام کرتے چلے جاؤ گے کمالات بڑھتے چلے جائیں گے جب کوئی آپ کی کمی کی طرف متوجہ کرے کمی کی طرف متوجہ کرے اور آپ کو غصہ آنے لگے تو آپ اسے مت چیک کیجئے اپنے آپ کو چیک کیجئے آپ اسے مت چیک کیجئے اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ اس نے تو کمی کی طرف متوجہ کیا تھا آپ کو کمی پہ کام کرنا چاہیے تھا تاکہ کمال حاصل ہو آپ نے اسی پہ کام کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے مجھے کیوں توکا چلو میں ان کا علاج کرتا ہوں گلی کے باہر علاج کر دیتا ہوں مکان کے باہر علاج کر دیتا ہوں کسی بھیڑ میں علاج کر دیتا ہوں علاج کی ضرورت آپ کو تھی آپ نے اس کا علاج کرنا چاہا کہ جس نے کمی کی طرف آپ کا دھیان آکرشت کیا دھیان کھیچا سمجھ رہے ہیں آپ اس کا مطلب علاج کی ضرورت اسے نہیں تھی علاج کی ضرورت آپ کو ہے اگر کمیوں پہ کام کریں گے تو کمالات پیدا ہوگا آپ کو ایک جملہ کہوں مجلسی جملہ شاید آپ زیادہ سمجھیں گے یہ جو نام ہے نا ابو ذر یہ جو نام ہے نا مغداد یہ جو نام ہے نا سلمان یہ جو نام ہے نا حضیف ایمانی یہ جو نام ہے نا بڑے بڑے اصحاب کے یہ جو نام ہے نا مجلسی ہلی توسی یہ جو نام ہے نا خوئی سستانی خامنائی یہ جو نام ہے نا یہ کون سے نام ہیں آپ کو پتائیے وہ نام ہے جنہوں نے اپنے نقص پہ کام کیا کمالات اتنے بلند ہوئے کمالات اتنے بلند ہوئے کہ کچھ کو آپ نے بڑا کہا کچھ کو محمد نے کہا کہ ہمارے اہلِ بیت سے درود پڑھیں محمد اب اس پہلے جملے کو انسان کو مکمل کرو کہ دیکھیں ساری کائنات کا کمال جمع ہوا تو انسان بنا انسان کا کمال جمع ہوا تو نبی بنا وہ نبیوں کے کمالات جب جمع ہو کے کھڑے ہو گئے تو دنیا پکاری علی سامنے کھڑا ہے درود پڑھیں محمد سو یہ انسان کس چیز سے پہچانا جاتا ہے اپنی عقل سے پہچانا جاتا ہے عقل عقل ایک لفظ ہے مگر دنیا ہلتی ہے عقل کہیں پہ دھیان کھہستا ہے کسی آدمی کی طرف کسی بشر کی طرف کسی انٹیلیکشول پرسن کی طرف کسی لیڈر کی طرف عقل کہتے ہی آپ کا خیال آلو بھنڈی ٹوماٹر پہ نہیں جاتا عقل کہتے ہی آپ کا دھیان کسی کار کسی برانٹ پہ نہیں جاتا عقل کہتے ہی آپ کا دماغ کسی ٹو بی ایچ کے اور پوٹھی اور بنگلے کی طرف نہیں جاتا عقل کہتے ہی آپ کا دماغ کسی موٹر سائیکل اور ہوای جہاز کی طرف نہیں جاتا عقل کہتے ہی آپ کا دماغ جاتا ہے ایسا شخص جس کے سامنے انسان نہیں ملت چھپ رہی ہو ایسا آدمی جو گھر نہیں ملک چلا رہا ہو محسوس کیجئے خدا کے قسم اسے کہتے ہیں اقل 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 کس قیمت پہ کس قیمت پہ تو اب قیمت بھی سن لیجئے اقل کی تاکہ آپ کو احساس ہو جائے دنیا میں دھرم سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے اب یہ سارے انسانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں دنیا میں دھرم سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے کیوں اس لیے کہ لوگ دولت جان بچانے کے لیے قربان کر دیتے ہیں اور جان دھرم پر نشاور کر دیتے ہیں یہ فیکٹ ہے کہ نہیں ہے ہے نہ یہ فیکٹ سب سے قیمتی دھرم ہے آدم زمین پہ بیٹھیں جبرائیل تین چیز لے کر آ رہے ہیں ایک کا نام ہے حیاء ایک کا نام ہے عقل اور ایک کا نام ہے دین جناب آدم سے کہتے ہیں خدا نے کہا ہے ان میں سے کسی ایک چیز کو رکھ لیں آدم نے کہا عقل کو میرے پاس چھوڑ دو دھرم سے کہا اور حیاء سے کہ چلو واپس چلتے ہیں مذہب نے دین نے اور حیاء نے کہا ہمیں خدا نے حکم دیا ہے کہ جہاں عقل بیٹھ جائے ہمیں بھی وہیں رہنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھرم سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو اس کا نام عقل ہے ہاں اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں بہت دیرے سے بولوں گا لیکن بہت دور تک اثر ہوگا اسے جہاں جہاں لوگ دیکھیں گے محسوس کریں گے جب بھی جب بھی مو سے باہر کوئی جملہ نکالنا ہو تو دھرمی بن کے مت نکالیے عقل بن کے نکالیے آپ بھی بچے رہیں گے دھرم بھی بچا رہے گا سمجھ رہے ہیں اور دھرمی بن کے نکالیں گے تو دھرم بھی بدنام ہوگا آپ بھی پٹیں گے درود پڑھیں محمد وآ بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں میں بہت بڑا جملہ جب بھی مذہب کے بارے میں بولنا ہو اور تمہیں لکھتا ہو کہ میرا مذہب بھی نشانے پر نہ آئے اور میں بھی نشانے پر نہ آؤں تو ایک ہی راستہ ہے دھرمی بن کے بات نہ کرو بدھی جیوی بن کے بات کرو بدھی جیوی بن کے بات کرو پر بدھی جیوی بن کے تو وہ بات کر سکتا ہے نا جس کے پاس بدھی ہو لوگوں کے پاس دھرم ہے بدھی نہیں ہے بدھی نہیں ہے خدا کی قسم اکلوتی قوم ہے ہم جس کے پاس یہ دوائے مجلسیں ہر شب جمع جمع کا خدبہ یہ صرف چالیس میں کی مجلسیں نہیں ہیں یہ سب ہی سالِ ثواب کا معاملہ صرف نہیں ہیں یہ آپ کو فریش کرتا ہے آپ کے منٹلیٹی کو آپ کے مزاج کو عقل کی قد و قامت کو بڑھاتا ہے وجود کے اندر تاکہ آپ کو معلوم ہو کب کیا بولنا ہے کہاں بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے ابھی قوم کی پرابلم کیا ہے اس وقت کی جائیے ٹی وی کھول کے دیکھئے بھئی ساری زندگی مجلسوں میں ہم نے یہی پڑھا اور یہی سنا کہ جس چیز کے اہل نہ ہو اس کا دعویٰ نہ کرو اور سارا بکھیا اسلام میں اسی بات کا ہے کہ جو جو نہ تھا وہ بن بیٹھا سمجھ رہے ہیں آپ اگر نہ بن بیٹھتا تو اہلِ بیعت کو ان کا حق ملتا حق ملتا تو پھر جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں تھی ٹھیک ہے نا جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں تھی سمجھ رہے ہیں میری بات کو تو اب مسئلہ کیا ہے اب بولنا ہے بولنا ہے جوش میں جوش میں دین تو بلکل آپ کا ہنڈڈ پرسنٹ ہے چک کیجئے ذرا دوست سے پوچھ لیجئے پڑوسی سے پوچھ لیجئے ایک دو شہر والوں سے پوچھ لیجئے کہ اقل بھی ٹھکانے پہ ہے اگر وہ پرفیکٹ ہے جہاں جانا ہو جائیے جو بولنا ہو بولیے جتنا بولنا ہو بولیے کیوں اس لئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کب کیا بولنا کتنا بولنا اور کیسے بولنا آج گفتگو کی دنیا میں نہجل بلاغہ اپنی بلندی پر کیوں ہیں اتنے بولنے والے لوگ ہیں اتنے بولنے والے لوگ ہیں نہجل بلاغہ کیوں ہیں اس لئے کہ تین باتوں کا خاص خیال رکھا گیا ہے اگر شجاعت کی بات کی گئی ہے تو نرمی سے نہیں اگر بلاغت کی بات کی گئی ہے تو سختی سے نہیں اور اتنا ہی بولا گیا ہے جتنا یاد رکھا جا سکے پتہ نہیں آپ نے محسوس کیا کہ نہیں اگر شجاعت کی بات ہو رہی ہے تو الفاظ یہ احساس دلا رہے ہیں احساس دلا رہے ہیں کہ یہ شجاعت کی بات ہے اور اگر بلاغت کی بات ہے تو انداز یہ احساس دلا رہا ہے یہ بلاغت کی بات ہے اور گفتگو بس اتنی جتنا آدمی یاد رکھ سکے سارے اماموں کے خدبے اٹھا لیجئے پچیس منٹ عربی عبارت پڑی ہے اور پچیس منٹ میں ترجمہ ہو جائے گا پچاس منٹ سے زیادہ نہیں ہے امام اور امام سے زیادہ گفتگو کا انداز کوئی نہیں جانتا امام چاہتے تو تین گھنٹے کے لیے گفتگو کر سکتے تھے مگر امام کو پتہ ہے جو انسان بنایا گیا ہے نا اسے تین گھنٹے سننے کی تو طاقت ہے سمجھنے کی طاقت نہیں سنتا آدمی ہے سمجھتا انسان ہے درود پڑھے محمد سب بہت اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں بہت اہم جملہ تو انسان کے پاس اگر عقل ہے تو پھر وہ گفتگو میں جس آئینے کے سامنے بیٹھ کے بات کرتا ہے اس آئینے کو سیاست کہتے ہیں سیاست محبت اور سیاست میں ایک خاص فرق ہے محبت میں آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے گفتگو کی نیت یہ تھی سمجھنے والے پہ آپ کا پلڑا ہلکا یا بھاری نہیں ہوتا مثلا سمجھنے والے نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں ہے آپ نے دوبارہ کہہ دیا آپ سے پوچھا گیا آپ کی نیت کیا آپ نے بتا دیا میری نیت یہ سو محبت میں آپ کا ڈائلوگ چلے گا اور آپ کا ترجمہ چلے گا سیاست میں آپ کا ڈائلوگ چلے گا آپ کا ترجمہ نہیں چلے گا ترجمہ پبلک کا چلے گا پبلک نے آپ کی بات کا جو مطلب نکالا ہے اگر آپ کے اگر آپ کے الفاظ وہ نہیں بھی ہیں تو آپ کو چھما پرارتی ہونا پڑے گا کہ میں نے تو نہیں بولا ہے مگر اگر لوگوں کو ایسا لگا ہے کہ میں نے یہ بولا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں چھیک ہے تو سیاست آپ کے تقاضوں پہ نہیں چلتی ہے اہد کے تقاضوں پہ چلتی ہے اہد کے میرا بیگ ہیرو سے بھرا میرا بیگ ہیرو سے بھرا چور چوری کر کے جا رہا ہو چھوڑانے میں میرا بیگ کھل گیا تو میں ہیرے سمیٹوں گا یا چور کو پکڑنے دوڑوں گا کیا کروں گا چور کو پکڑنے دوڑوں گا حکومت سے انعام لینے کے لئے کہ میں نے کتنے کیلو کا چور پکڑ لیا یا اپنے بیگ کے ہیرے سمیٹوں گا اپنے بیگ کے ہیرے سمیٹوں گا وقت کا تقاضہ اپنے بیگ کے ہیرے سمیٹو اپنے بیگ کے چور کا تو وہی ہوگا جو چودہ سو سال پہلے کے چور کا ہوا تھا میں نے بہت بڑا جملہ تمہارے درمیان کا کون در آسکتا ہے شیعوں کو ظلم سے کون در آسکتا ہے بتاؤ کون ڈر آسکتا ہے ہمیں حالات سے ہمیں کون ڈر آسکتا ہے بتاؤ ہمیں ڈر آئے جا سکتا ہے یہ جمان بیٹھے میں ان سے پوچھ رہا ہوں حالات آسمان سے آگ بھی برس رہا ہوں الفاظ کے معنی یہ نہیں ہے جملے جو ہیں وہ سخت ہیں آسمان سے آگ بھی برس رہی ہو تمہیں کوئی ڈر آسکتا ہے نہیں نا تم نے حسین کی قبر کی زیارت کے لیے کبھی دائنہ بازو کٹوایا کبھی بائنہ بازو کٹوایا تم نے قبر حسین کی زیارت کے لیے کبھی اپنا بائنہ پاؤں کٹوایا کبھی دائنہ پاؤں کٹوایا قبر کی زیارت کے لیے سفر کی بات کر رہا ہوں سفر کی یہ تم ہی تھے تمہیں زمین سے ہٹایا گیا یہ تم ہی تھے تمہیں علاقہ سے ہٹایا گیا یہ تم ہی تھے تمہیں نسل سے ہٹایا گیا یہ تم ہی تھے تمہیں نیشنلیٹی سے ہٹایا گیا یہ تم ہی تھے تمہیں علاقہ سے ہٹایا گیا مگر جب بھی ماں کو موقع ملا اس نے تمہیں یہی سکھایا نا کہ پنجتن پانچ ہے امام بارہ ہے اور معظوم چودہ حکومتیں بدل گئیں مگر ہمارے نمبر نہیں بتلے ہم جسے کل آنت اللہ کہتے تھے آج بھی کہتے ہیں ہم جسے کل صلی اللہ بولتے تھے آج بھی کہتے ہیں ملزل کے درود پڑے محمد وعاو دنیا کے کوئی ملک ہو بھائی میں شیعہ ہوں میرے لئے ذمہ داری ہے اپنی قوم میں بات کرنا اور کچھ جملے کھل کے بولنا میں اپنی قوم سے کہہ رہا ہوں دنیا میں کوئی بھی ملک کوئی بھی مذہب ہو سب کے زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں وہ در جائے گا شیعہ نہیں درے گا شیعہ نہیں درے گا زلیج کی پچیس چھبیس تک درابی ہے تو ستائیس جب وہ آمد محرم کی بجلسوں میں جانا شروع کر دیتا ہے استقبالِ حضا میں تو دو مہینے آٹھ دن میں اسے پتا چل جاتا ہے دو مہینے آٹھ دن میں اسے پتا چل جاتا ہے کہ ہم نوکر تھے کسی کے نوکر ہیں کسی کے اور نوکر رہیں گے کسی کے اور اس کے ایمان کو معلوم ہے کہ ہاتھ کٹ جائیں گے علم نہیں جھکے گا آٹھ کٹ جائیں گے علم نہیں جھکے گا اور دشمن سے تو بس ایک ہی جملہ تم جسم گرا سکتے ہو ایمان نہیں اٹھا سکتے کل بھی علی مولا تھا آج بھی علی مولا ہے ملجل کے درود پڑے محمد و آمد سو تیسرے لفظ پہ ہے بس تھوڑی سے تفسریں دو تین باتیں جوانوں سے گفتگو رکھتے مسائے تیسرا لفظ ہے سیاست میں نے جوگیپور میں ایک جملہ کہا تھا ہماری قوم بہت اچھی قوم ہے سیاست میں بہت پرابلم یہ گھر میں کرتی ہے باہر نہیں کرتی ہے اگر باہر نکل کے سیاست کرے تو یہ قوم بہت آگے جا سکتی پتہ نہیں ان میں سے کون آدمی ہیں جنہوں نے آکے پھوک مار دی ستر سال پہلے کہ سیاست ماویہ کی جاگیر ہے مجھے نہیں پتا بہت بڑا نقصان ہوا بہت بڑا نقصان قوم ہماری سیاست سے ہٹ گئی جب ستر سال قوم ہاں سیاست سے ہٹ جائے گی تو پھر سیاست بھی تو قوم کو ہٹا دے گی پھر سیاست نے قوم کو ہٹا دیا کل کہاں ممبر آف پارلیمنٹ کی ٹکٹ ہمارے بڑوں کو آفر کی جاتی تھی آپ لڑ لیجے نواف صاحب آپ لڑ لیجے میر صاحب آپ لڑ لیجے جاگردار صاحب آپ لڑ لیجے فلان صاحب آج پردان کا بھی ٹکٹ جو ہے وہ صفارشتے ملتا ہے چار دوستوں کو پکڑ کے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارا بھی نام ہماری بھی فائل ہمارا بھی بائیوڈٹا لگا دو ہمیں مل جائے تو سیاست بہت ضروری چیز سیاست بہت ضروری چیز سیاست واجب چیز واجب یہ لفظ کہہ رہا ہوں ممبر سے وہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو پتا ہے جمعہ کا خطیب جمعہ کا خطبہ مکمل نہیں کر سکتا جب تک پوری دنیا کے سیاسی مسلمانوں کے حالات کو اپنے مجمع کو آگاہ نہ کریں سمجھ رہے ہیں آپ تو ایک واجب چیز مکمل نہیں ہوتی اس کے بینا ٹھیک ہے سیاست یہ نہیں ہے کہ آپ سارے دن کی صوبہ سے شام تک کی نیوز سن لیں اور وہ نیوز آگے پاس کر دیں پھر تو آپ دشمن کے ایک اسٹیشن اور ہتھیار میں اضافہ کر رہے ہیں سمجھیں سمجھیں کہ پیسے سے کون نیوز بنی ہے پارٹی نے کونسی نیوز بنائی ہے سمجھ رہے ہیں آپ پیڈ نیوز کونسی ہے فیک نیوز کونسی ہے پروجیکٹڈ نیوز کونسی ہے فالس نیوز کونسی ہے ریومر نیوز کونسی ہے اور ریل نیوز کونسی ہے سمجھیں جب آپ کو پتا چل جائے ان ساری چیزوں میں کہ ریل کہاں ہے تو اس ریل سے آگاہ کریں اس ریل سے آگاہ کریں ایک جملہ آج کی مجلس میں کہہ کے جا رہا ہوں خدا کے واسطے یہ فیس بک سے انسٹاگرام سے واتس اپ سے خود کو ہٹاؤ جتنا جلدی ہٹاؤگے اتنی جان بچی رہے گی زمین پہ لاؤ علاقے میں لاؤ روٹ پہ لاؤ مجمع میں لاؤ بھیڑ میں لاؤ اس سے ہٹاؤ آج پتا ہے ہندوستان کے شیعوں کی کیا حالت ہو گئی خاص کر جوانوں کی کیا حال ہو گئی اگر چار پوسٹ کسی جوان نے انسٹا پہ اور فیس بک پہ کر دی تو وہ سمجھتا ہے اس نے حق ادا کر دی اس نے دشمن کو اپنا لوکیشن دے دیا اس نے بتا دیا کس علاقے میں کتنے لوگ رہتے ہیں اسے احساس ہی نہیں ہے وہ کیا غلطی کر رہا ہے بہت سے ہمارے یہاں اب کیا کہوں ممبر سے نہیں کہہ سکتا ہے یہ جملہ سکتا ہے بہت سے ہمارے یہاں کے نئے انقلابی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ساری جنگ اسی پہ لڑی جاتی ہے جنگ پہلے اپنے اندر لڑی جاتی ہے اپنے اندر اپنے اندر کے خدا کے دشمن کو مارنا پڑتا ہے اپنے اندر کے شیطان کو ختم کرنا پڑتا ہے اپنے اندر کے اس اس سوچ کو ختم کرنا پڑتا ہے جو آپ سے ہر دو گھنٹے میں ایک گناہ کرواتا ہے پھر اس کے بعد اپنے گھر کو بدلنا پڑتا ہے پھر باہر نکلتے ہیں علاقے کو بدلتے ہیں پھر باہر نکلتے ہیں سماج کو بدلتے ہیں پھر باہر نکلتے ہیں ملک کو بدلتے ہیں خمینی نے کیا کیا خمینی نے کیا کیا پہلے ملک بدلا کے پہلے خود کو بدلا روڑ دیکھ لو نا پہلے خود کو بدلا خود کو کتنا بدلا آپ کو پتا ہے نا وہاں ایران میں کھیرہ کھاتے ہیں بیٹھ کے ویسے ہی نورمل کھیرہ کھا رہے تھے سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا وہ اندر ہی اندر سوچ رہا ہے کہ یار کمال کے بڑے آدمی ہیں اتنی عزت ہے خود کھا رہے ہیں مجھے پوچھا بھی نہیں اٹھ گیا جانے کا وقت آیا کہا تو کچھ سوچ رہا تھا کہاں میں سوچ رہا تھا کہ میں تو بہت پڑھ کے آیا تھا آپ کے بارے میں متاثر تھا آپ نے پوچھا نہیں کہاں مجھے پوچھ لیتا میں تجھے بتا دیتا کہاں آپ نے کیوں مجھے آفر نہیں کیا کہاں میچھا ہوتا تو تجھے آفر کرتا میچھا نہیں تھا کھیرہ بدمزہ تھا اچھا نہیں تھا ترش تھا ٹھیک نہیں تھا یعنی آت اللہ خمینی اپنے اس عمل سے یہ بتا رہے ہیں اچھی چیز میں سب کو شامل کرو اچھی چیز اور اچھی چیز کہاں سے شروع ہوتی ہے خود سے شروع ہوتی ہے انقلاب کہاں سے آتا ہے خود سے آتا ہے ہمارے مولویوں میں شاید یہ غلط فہمی ہے کہ انقلاب تقریروں سے آتا ہے تقریروں سے انقلاب نہیں آتا میرے بھائی خود سے آتا ہے انقلاب اپنے اندر کے گندی سوچ کو جب آپ مٹا دیں گے اچھی سوچ ابھی ہو جائے گی اچھی سوچ کی خوشبوط سارے سماج کو مہتر کر دے گی پھر آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لوگ خود بلا کے کہیں گے ہمیں راستہ بتائیے اور آپ کے پاس اپنا تو کوئی راستہ ہے نہیں جو راستہ ہے یا وہ محمد کا ہے یا علی کا ہے یا فاطمہ کا ہے یا حسن کا ہے یا حسین کا ہے درود پڑے محمد واہ تو نگرول میں بول کے جا رہا ہوں جس پارٹی میں بھی جانا ہے جاؤ سیاست کرو سمجھو سیاست کو پارٹیوں کی کتابیں پڑھو سمجھو ان کا پلان کیا ہے تین سال کا پروگرام کیا ہے پانچ سال کا پروگرام کیا ہے دس سال کا پروگرام کیا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کو کتنے لوگ ماننے کے لئے تیار ہیں کون آپ کی سنے گا اور کون آپ کی نہیں سنے گا خود کو مضبوط کیجئے خود کو مضبوط کیجئے بچیوں کے علم کا سامان کیجئے سکول بنایے کالج نہیں بنا سکتے کوئی بات نہیں سکول بنایے سکول بھی نہیں بنا سکتے مولانا کمرے خرید نہیں سکتے کوئی بات نہیں قرائے پہ لیجئے آپ کہیں گے نہیں وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے پندرہ ہزار کا ایک ٹیاب لیجئے ساری یونیورسٹریہ ساری کالیج یہ جوان بیٹھے ہیں یہ بچے بیٹھے ہیں بتاؤ یونیورسٹریہ مفت اگزام ہیں کے نہیں اس وقت نیٹ پہ بینہ پیسے کا علم ایویلیبل ہے کے نہیں چار بچے ایک گاؤں چار بچے چار بچے جوانوں تم سے کہہ رہا ہوں جب کوئی پڑوز کی میت آتی ہے اور رات کو روک کے صبح کو اس کو دفن کرنا ہوتا ہے اور جس گاؤں میں انتظام نہیں ہوتا بازو کے گاؤں میں انتظام ہوتا ہے وہاں لوگ مل کے میت کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں اگر یہ بڑے بوڑے مل کے میت کی حفاظت کر رہے ہیں تو تم نسلوں کی حفاظت کرو نسلوں کی نسلوں کی حفاظت کرو چودہ سال پندرہ سال سترہ سال بائیس سال پچیس سال کے جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے چھے سال سے بارہ سال کے جو بچے آگے بڑھ رہے ہیں انہیں پہلے سے پلانٹ کریں کون کس چیز میں تیز ہے پینٹنگ میں تیز ہے کوئی فلا چیز میں تیز ہے کوئی فلا چیز میں تیز ہے اس کے ذہن کو پہلے سے پڑھ لیں اور اس میدان میں اس سے آگے پڑھا مروم و مفور ڈاکٹر قلبسادف صاحب کے لئے بھی اب باز میں بتا رہا تھے مجھے رات کو بارہ بجے کے بعد کسی گھر میں جلتی ہوئی ٹیوب دیکھ کے پتا کروایا کس کا گھر ہے معلوم ہوا کہ بندے مومن کا گھر ہے پوچھا کتنے بچے ہیں کہا تین بچیاں ہیں پڑھ رہی ہیں اس میں سے کہا ٹھیک ہے بیٹا تم ایک بچے کو اپنے میرے سکول کے حوالے کرو اسے پڑھایا لکھایا اس وقت وہ ڈاکٹر ہے ایم ڈی ہے اسی شہر میں بازو کے شہر میں یہ چیزیں نیتوں سے ہوتی ہیں نیتوں سے ممبر سے الفاظ سنتے ہو اپنے عالم کا پاؤں دبا کے اس کا ہاتھ چون کے اس سے کہو ہمیں فکریں سناؤ ہمیں لفظیں نہ سناؤ لفظیں شاعروں سے سن لو شاعر سے بہتر لفظ کون بول سکتا ہے لفظیں سننا ہے تمہیں شاعروں سے سنو فکریں سننا ہے علماء سے سنو اب اگر علماء بھی لفظیں بولنے لگے تو پھر فکریں تمہیں کون بتائے سمجھ رہے ہو فکروں میں مت رہو فکروں میں رہو فکروں میں رہو گے تو مجلس ختم ہو جائے گی تبرک لوگے چلے جاؤ گے کچھ یاد نہیں رہے گا مگر فکر سنو گے تو فکریں یاد رہیں گے اور آخری جملہ مسائب کے پہلے پڑھ رہا ہوں ہر کا کپڑا نہیں بدلا تھا ہر کا نام نہیں بدلا تھا ہر کے ماں باپ نہیں بدلے تھے ہر کی نیشنلٹی نہیں بدلی تھی ہر کا کام نہیں بدلا تھا بس ہر کی فکر بدل گئی تھی فکر بدلی ہر سے ہر علیہ السلام بن گئے بس میرے عزیز میں چل رہا ہوں مسائب کی طرف ایک مومنہ کی مجلس ہے یقینی طور پر سارا گھر غمگین ہوگا یقینی طور پر سارے پریشان ہوں گے یقینی طور پر ان کی یاد آ رہی ہوگی ان کے اپنوں کو دل ان کا بیٹھا جا رہا ہوگا مگر وہ غم اتنا بڑا تو نہیں ہو سکتا جتنا اس حسین کا غم بڑا ہے جس نے آستی نے سمیت کے کہا امہ سلام کوئی جواب نہیں آیا امہ تیرا حسین پکار رہا ہے کوئی جواب نہیں آیا امہ یقین نہیں آتا کہ تیری زندگی میں حسین اتنا غریب ہو جائے کہ میں پکاروں اور تو جواب نہ دے بندے کفن ٹھوٹے علماء کہتے ہیں دو ہاں ٹھوٹے کچھ کہتے ہیں نہیں ایک ہاں ٹھوٹا ایک پسلیوں پہ آکے ٹھہر گا جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہدہ کیسے بتاؤں شاید کہاو امہ یاں بلانے میں دیر کیا امہ کربلا آنے میں دیر نہ کرنا اور شاید آواز آئی اولاد لے پریشان نہ ہونا تیری ماں کربلا میں موجود رہے گی اللہ میں رشید اور عبی کا جملہ نقل کر رہا ہوں سکینہ کو خدا حافظ کے کہ جب حسین جانے لگے فرما دیئے بابا سینے سے لگا لے حسین بیٹھ گئے سکینہ کو سینے سے لگایا سکینہ کی آنکھ بند ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی فرماتی بابا جاؤ خدا حافظ لال ابھی تو جانے نہیں دے رہی تھی بابا جب تیرے سینے کی تھنڈک پا کے میری آنکھ بند ہوئی میں نے خواب میں دادی کو دیکھا فرما رہی تھی سکینہ میرے حسین کو آنے دے میں اپنے بولو زمدتل کی زمین صاف کر چکی جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے ولو حسین میدان میں آئے ولو چاروں طرف سے تیروں طبر کی بارش ہوئی ولو میرا مظلوم امام سمل نہ سکا حسین نے بیاسی بار اٹھنے کی کوشش کی جب میرا بولا اٹھنا پایا زلجنہ کہتا ہے میں نے تواف کیا تواف کر کے کہتا ہے مولا یوں کر یوں کر کہ خود کو میری پیٹ پہ ڈال دے سوال کیا کیا کرے گا مولا تیرے نانا کے روزے پہ لے جاؤں گا تیرے بابا کی قبر پہ لے جاؤں گا تیرے ماں کی مرکت پہ لے جاؤں گا تیرے بھائی کے قبر پہ لے جاؤں گا فرمایا وہ دیکھ میری ماں موجود ہے وہ دیکھ میرا نانا موجود ہے وہ دیکھ میرا بابا موجود ہے وہ دیکھ میرا بھائیہ موجود ہے مگر اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے تو یوں کر میرے بازووں میں اپنی گردن ڈال دے زلجنہ نے گردن ڈالی دھیرے دھیرے اٹھانا شروع کیا ذرا اور اٹھا ذرا اور اٹھا مولا کیا دیکھنا چاہتے زلجنہ دیکھو تو صحیح میرا علی اکبر کہاں سو رہا ہے دیکھو تو صحیح میرا امپاس دیکھو تو صحیح میرے اپنے آئے کربلا آئے آشور علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین و سیعلم اللہ ذلم ایم انقلبین انقلبون انہا للہ و انہا علیہ راجون اللہ مردقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا و علما نافعا ولدا سوالحا و عمل متقبلا توبتا نسوہا و صل اللہ علا محمد و آلہی طیبین الطاہرین بفضلیک و رحمتیک یا ارحمت رحم خورتگار حمد جو غریب ان کو تونگر بنا جو بیمار و بمارک کربلا سیدے سے جاتی شفائی کلی عطا فرما مرہومین و مرہومات کی مقفرت فرما حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما گناہوں کو معاف فرما دعاوں کو قبول فرما بحق محمد و آلہی طیبین بفضلیک و رحمتیک یا ارحمت رحم حضرت ممنع مرطبہ سور الحم دن مرطبہ سور مبارک کے اخلاص کی تلافت فرما کر مرہومان جباری عزبین کے رمضان علی قرؑ پر حضور کے اس ساتھ